بتائیے گا کہ اگلے جو کچھ ظاہر ہے دوہزار تئیس میں انتخابات ہونے ہیں تو پاکستان تحریک انصاب جو ہے وہ بہتر کر سکتی ہے چیزوں کو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں فائی پوائنٹ تھری پہ ہم ہیں شرائع نمو پہنچ گئی ہے اور ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں کیا ان کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے دوہزار تئیس تک دیکھیں آسمہ میں آج آپ کو ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی گورمنٹ اگلے دس سال میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتی فینشل سیکٹر میں جس سے عوام کی بھلائی ہو پاکستانی عوام کو اگلے دس بندرہ سال میں سخت گھوٹ پینے پڑیں گے گورمنٹ کسی کی بھی ہو وہ پاکستان کے عوام کو کوئی سہولت دے نہیں سکتی اس موڈل میں جس موڈل میں پاکستان چلنا ہے آپ اس موڈل کا مطلب سرادی نظام وہ نہیں لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے جو خد و خال آج ہیں اس خد و خال کے تحت پاکستان کی فیڈل گورمنٹ خاص طور پر جس کے ہاتھ میں بھی آئے گی وہ آخر میں چھے مہینے بعد آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ شخصیت خراب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فیڈل گورمنٹ دس فرکشنل ہو چکی ہے اس کے پاس اپنے خرچے کے پیسے نہیں ہیں جی اور یہ گزشتہ کتنے سال یہ ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں زیادہ خراب ہوا کام نہیں پی ٹی آئی کا تعلق نہیں اس سے یہ پاکستان کی فیڈل گورمنٹ جو ہے اگر ساڑھے چھے ہزار روپے ساڑھے چھے ہزار بلینڈ ٹیسٹ کلیک کر رہی ہے وہ پیسے تین ہزار بلینڈ روپیز وہ پاس سو بلینڈ دے دیتے ہیں یہ سوپوں کو اور بچتے ہی تین ہزار بلینڈ روپیز اور ہمارا تین ہزار بلینڈ کا ڈیٹ ہے اور چودہ سو بلینڈ کی ڈیفینس ہے تو آپ مجھے بتائیں فیڈل گورمنٹ کہہ چلے گی تو جو بھی آئے گا تیس میں بائیس میں ان کو پاکستان کو اس فیڈل گورمنٹ کو چلانا ناممکن ہے آپ کو ایک فائننشل ریسٹرکچرنگ ملکی کرنی پڑے گی جو بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے اگر شبر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب محسن بیگ صاحب